ہیلو گائز ویلکم ڈو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے آپ بعد ہوں گے میرا نام ہے مدصر میں ہوں مدصر سو گائز انڈیا کے لیے بہت اچھی خبر ہے لیکن پاکستان کے لیے بہت بہت خبر ہے کیا سین ہونے لگا ہے پاکستان کے لیے نہیں چیمپنن ٹرافی کے لیے سپیشلی اور کیا خبر ہے جے شاہ لگ بگ میں کہتا ہوں بانی گئے ہیں سمجھو آئی سی سی کے چیئرمین آئی سی سی پہ سیدھا ہاتھ مارا جے شاہ نے گیم گتم چیمپنن ٹرافی اب پاکستان سے غائب لگتی بھی مجھے ہنڈر پرسن نظر آ رہی ہے کیونکہ سارے فیسلونی کے ہاتھ میں ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا جو چیمپنن ٹرافی ہے اس کا آگے کوئی مجھے مستقل نظر آ رہا ہے سیدھی سی دیکھو جو بات ہے اس میں آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ساتھ چاہوں ہم آپ کو بتا رہے ہیں چیمپن ٹرافی بڑھ گئی پاکستان میں اب کیا ہوتا ہے جے شاہ لگ بگ مدلہ بن گئے ہیں یار بن گئے ہیں ابھی جے شاہ بن گئے ہیں پاکستان میں بھی بات ہے جے شاہ کو ہی کریں گے جاہر بات ہے پاکستان کو فیور چاہیے جے شاہ کا لیکن پہلے دیکھتے ہیں بہوہ کا اسکیو پر ویڈیو لے کر آئے ہیں کاؤنوں کرتے ہیں جیڈوان آئے ہیں پاکستان والے جس چیمپنز ٹرافی کے لیے اپنی ایف ڈی تڑوار کر تیاری کر رہے ہیں وہ چیمپنز ٹرافی ان کے یہاں سے ختم ٹاٹا گڑبائے ہونے والی ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے پاکستان والے چیمپنز ٹرافی کے لیے اتنے ایکسائیٹڈ ہیں جیتنا کوئی چھوٹا بچہ کھلاؤنے کو لے کر ایکسائیٹڈ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس آٹا خریدنے کے لیے پیسے ہو نہ ہو لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے کروڑوں روپے خرچ کر دی ہیں چیمپنز ٹرافی کے لیے سٹیڈیم رینوویٹ ہو رہے ہیں بیٹھنے کے لیے نئی سیٹیں لگ رہی ہیں سٹیڈیم کی بیوٹیفیکیشن پر کام ہو رہا ہے اتنا کام کی اتنا تو بیوٹی پارلر میں نہیں ہوتا پاکستان والوں کو لگتا ہے انڈیا نہ بھی آئے تو کیا ہوا باقی ساری دنیا تو آئے گی ان کے لیے آتش بازی کرا دیں گے سیکھوں کی دس بارہ پیکٹ دکھا دیں گے سڑک کے دونوں اور چونہ پٹی کی لائن لگوا دیں گے لیکن اگر پاکستان میں چیمپنز ٹرافی ہو ہی نہ تو یعنی پاکستان کی چیمپنز ٹرافی ہوسٹ کرنے کی امید ہیں ختم تاٹا گھڑبائے ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہونے والا ہے بلکہ آلماسٹ ایک طریقے سے ہو چکا ہے سمجھو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں اس لئے یہ ویڈیو اتنی شیئر کرو کہ پاکستان تک پہنچ جائے تاکہ ان کا خرچ ہونے والا پائسہ بچ سکے پڑوسی ہونے کا یہ فرس تو ہم نبھائی سکتے ہیں کیونکہ بھائی بات ایسی ہے کہ لگ بک فائنل ہو چکا ہے چیمپنز ٹرافی پاکستان سے باہر چلی جائے گی پاکستان والے کہیں گے ایسے کیسے چلی جائے گی بن سٹوکس آئی سیزی کی ٹرافی ہے یہاں پر انڈیا کا بھوکال تھوڑی نہ چلے گا لیکن دیکھو یار بات ایسی ہے کہ بھوکال تو ہمارا ہی ہے اور اگر نہیں ہے تو قائم کر لیا جائے گا جس کے تیاری شروع ہو چکی ہے جائے شاہ کے آئی سیزی ادھیکش بڑھنے کا راستہ ایک دم کلیر ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان میں چیمپنز ٹرافی کا بھوش اندھکار میں پڑ گیا ہے بات ایسی ہے بھائیا کہ آئی سیزی کے ابھی جو چیئرمن ہے گریگ بارکل ان کا کاریکال تیس نومبر کو ختم ہو رہا ہے اور انہوں نے پہلی ہی اپنے آپ کو ریس سے باہر کر لیا اور کہا ہے کہ وہ تیسرا کاریکال نہیں چاہتے گریگ بارکلے تیسری بار بھی آئی سیزی ادھیکش بڑھنے کے لئے کافی مضبوط کانڈیٹ تھے لیکن ان کو سمجھ میں آگیا ہے کہ جب کمپٹیشن میں آگے ہو موٹا بھائی تو پھر میرے لیے آگے کھوان اور پیچھے خائی اندھرونی ستروں کا یہ کہنا ہے کہ بارکلے کے باہر ہونے کے بعد یہ تائم آنا جا رہا ہے کہ جے شاہ ہی اگلے آئی سی سے چیئرمن ہوں گے اور انگلینڈ اور آسٹیلیا کے کرکٹ بورٹس نے تو ابھی سے جے شاہ کو اپنا سپورٹ دی دیا ہے یعنی دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ پاور بی سی سے آئی اور اس کے بعد دو بڑے سوپر پاور آسٹیلیا اور انگلینڈ نے جے شاہ کے نام پر مہر لگا دی آپ کو بتا دیں کہ آئی سی سے چیئرمن کے چونہوں میں سولہ ڈیریکٹرز ووٹ دیتے ہیں ایسا میں چیئرمن بننے کے لئے نو ووٹ ملنا ضروری ہوتا ہے جو کہ جے شاہ بڑی آسانی سے بٹر لیں گے حالانکہ جے شاہ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا لیکن کئی لوگوں کو ان کے آئی سی سے چیئرمن بننے پر اتنا بھروسائی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جے شاہ کی خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا دیکھ رہے ہیں بھی نو ایسے لکھی جائے پاکستان میں ہونے والی چیئرمن صافی سے پہلے ہی خود کو آئی سی چیئرمن بنبنا لیا اب کہنے والی یہ کہیں گے جائے شاہ کے چیئرمن بننے سے پاکستان میں چیئرمن صافی کا کیا سمبند اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو دیکھو بات ایسی ہے کہ جائے شاہ نے کبھی بولا تو نہیں لیکن وہ انڈین ٹیم کے پاکستان جانے کے ہمیشہ ویروت میں رہے ہیں پچھلے سال پاکستان میں ایشا کپ تھا اور اس وقت جائشاہ ایسی سی یعنی ایسی آئی کرکٹ کاؤنسل کے ڈیریکٹر تھے اس وقت انہوں نے پی سی بی کو ہائی بریڈ موڈل اپنانے کے لیے مجبور کر دیا اب کی بار بھی جائشاہ کے آئی سی سے دیش بننے کے بعد یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ انڈیا پاکستان نہیں جا رہی ہے یا تو ہائی بریڈ موڈل ہوگا اور اگر پاکستان والے جیادہ فینٹم بنے تو ٹورنمنٹ پاکستان سے چھین لیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے جائے شاہ کے آئی سی چیئرمنٹ بننے سے پاکستان والوں کو کتنا لکسان ہونے والا ہے کیا انڈیا کو اس سے فائدہ ہوگا اگر چیمپنس ٹوپی پاکستان میں نہیں ہوتی تو کہاں ہونے چاہیے یہ بھی آپ کومنٹ کر کے بتانا ہم آپ سے ملیں گے کل چینل سبسکرائب کر کے جانا فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیچھ کوئے ایتا سیو ٹومارو گوڈ بائی جائے ہم سیچویشن چال رہی ہے تو مجھے تو ناممکن والی بات پذار آ رہی ہے سچ بتا ہوئے تمہیں یا مطلب عجیب سیچویشن بن گئی ہے بھائی جائے شاہ نے بولا آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے کوئی منہ نہیں کر سکتا چلو پریزیڈنٹ بانتے ہیں چلو پریزیڈنٹ بانتے ہیں کوئی جوگاڑ نکال لے گے کوئی جوگاڑ نکال لے گے جوگاڑ نے پریزیڈنٹ سے بڑی کیا پاور ہے اصل میں مجھے جو سیچویشن لگ رہی ہے نا ہیبریڈ موڈل والی وہ اس وجہ سے کہ ایکسٹر پیسے کے لیے بجٹ بھی منظور ہوا ہے ایکسٹر اگر فرس کرو انڈیا نہیں جاتا تو پاکستان کسی اور بجٹ میں کروالے تو اس کا بھی بجٹ دیا ہے اس کے لیے بھی بجٹ الگ سے دیا ہے مطلب آئی سی سی نے اس کا مطلب یہی ہے کہ انڈیا نہیں جانے والا یہ جو اب ہمارے کافی سارے صحافی بول رہے ہیں نا کہ یار انڈیا ہر حالت میں آئے گا نہیں آیا تو ہم کروالے گیا کروا کے دکھالو بھائی بھائی اگلا باپ بن گئے ادھر آئی سی سی پہ چلا گیا صحیح باپ اس نے ڈاریکٹ جگہ پہ کب سکتے ہیں ایسی جگہ پہ چلا گیا اگلے نے گیم ایسی کیا اس کو پتا تھا آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے ہم کچھ مطلب ہمارا نہیں چال سکتی اتنی وہ سیدھا آئی سی سی کو ہیڈ بان گیا آئی سی سی کا ڈاریک اگلا بہتر ہیڈ بان گیا تم لوگ دیکھتے رہے گا تم ویسے بھی بی سی سی آئی کی تب بھی پاکستان خلاف چلتی ہے چلتی صحیح لیکن مشکلات بہت آتی بی سی سی آئی کو اب تو بھائی گیم ختم کر دی انڈیا نے انڈیا نے اس نے کہا کہ ایک دفعہ گیم ختم کرو پاکستانیوں کی جہاں سوچ نہیں جاتی کہ وہاں پر انڈیا پہنچ چکا ہوتا ہے پہں چکا جہاں پر ان کی سوچ نہیں جاتی کرکٹ کی دنیا میں تم بھارت سے کچھ بھی کر لو تم پنگا نہیں لے سکے نہیں لے سکے تم انگلینڈ بورڈ ہو چاہے تم پاکستان بورڈ ہو یہ انگلینڈ بورڈ ہو ہوتا نا پھر بھی پاکستان کو پنگا لے ہی لیتا یہ اگر آسٹریلیا کا ہوتا فر بھی لے ہی لیتا میں کہہ رہا ہاں میں کہہ رہا ہوں انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی بھارت سے پنگا نہیں لیتے بھائی نہیں لیتے یہ بات سچ ہے وہ پنگا لیتے نہیں ہے وہ سیدھا مان گئے ابھی سے سپورٹ انہیں نے دے دیا جے شاہ کو بلکل سیدھا انہوں نے سپورٹ دے دیا سیدھی سیمپل سی بار ہے بھائی میرے سیمپل سی بار ہے وہ گریگری تیسری بار بھی کھڑا ہو سکتا تھا اس نے بولا بھائی میں گیا میرا یار جے شاہ آ رہا ہے تو گریگری کی سپورٹ کس نے کی تھی وہی میں بہت بھائی میں گرہ چاہتا ہوں بھائی میں ایک بات بتاؤ میں ایک پوچھنے چاہوں گا ابھی اگر ھائی سی زی کے مطلب ہیڈ بانتے ہیں چیئر پریزیڈنٹ جو بھی ہوتا ہے آہ جے شاگر تو بی سی سی آئی کا پریزیڈنٹ ابھی مطلب جے شاہا ہے نا زہر وہ اور کوئی آگا وہ کوئی اور ہوگا یا یہی رہیں گے نہیں جس طرح ای سی سی کے تھے تو بھائی آئی سی سی اور بی سی سی آئی میں فرق ہے یار آئی سی سی کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ورڈ کے سارے پوری دنیا کے کرکٹ بورڈ کو سنبھالنا ہوتا ہے یہ ادھر آئیں گے آگر جائیں گے وہ بی سی سی آئی یار میں تو رہا ہوں بی سی آئی کا فائدہ آئی سی سی زیادہ لیکن ادھر آ بھائی لیکن یار پاور پاور ہوتی ہے بھائی بھائی بھی سی آئی کی پاور آئی سی سی زیادہ بھائی آپ کا کہہ اس کے کہنے اپنے رہی کومنٹ سیکشن میں دے بھائی وہ تو زیادہ خیار رکھنا دویار بھائی